بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے سادق حسین اور آپ کے ساتھ رہے ہیں بیالوجی چینل بیالوجیزم ایک نئے ویڈیو ٹیٹوریل میں تمام لوگوں کو خوشحامدید اور آج کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے پینکریاز کو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انڈوکرینالوجی کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ گلینڈ اور جو مین پارٹ پلے کرتا ہے ڈیجیسٹر سسٹم میں اس کو آج ہم سٹڈی کریں گے چھوٹا سا ایک لیکچر ہوگا ہوپفولی آپ کو اس کے حوالے سے کچھ جو بیسک سے کانسیپٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے جیسے ہی ہم سٹمک سے نیچے ڈیوڈینم میں موو کرتے ہیں یہ آپ سٹمک سے نیچے جو ہے یہ موو کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ڈیوڈینم کے اندر یہ سی شیپ کے سرکولر ایک شیپ کے اندر یہ گلینڈ جو ہے سٹرکٹرل موجود ہوتا ہے یہ اس کا ایک بڑا سا پورشن ہے جو سٹرانگ سا پورشن ہے جسے ہم ہیڈ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا نظر بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور یہاں پہ تھوڑا سا سٹرکچر موجود ہوتا ہے جسے نیک ریجن کہا جاتا ہے دن اس کا یہ باڈی ریجن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نیچے پیچھے اس کا ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے جسے ہم ٹیل کہتے ہیں تو اس طرح ہم اس کے باڈی سرفس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تین چار ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر سو اپولی باڈی پارٹس کے حوالے سے یہ کلیر ہو چکا ہوگا اب ہم فردر اس کو آگے موو کرتے ہیں موو کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس ایسا گلینڈ ہے جو کہ بوت ایکزوکرائن اور انڈوکرائن کے حوالے سے فنکشن پرفارم کرتا ہے اس کے انٹرڈکشن کو ہم سٹیڈی کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینکریاس جو ہے وہ لوکیٹڈ ہوتا ہے ابڈومین کے اندر that's great exactly ابڈومین کے اندر ہی ہونا ہے انسائٹ پہ اور یہ اسنشل رول جو ہے پلے کرتا ہے کسیز کے اندر کنورٹ کے اندر جو کہ ہم فوڈ لیتے ہیں اس فوڈ کو ہماری بارڈی کے فیول کے اندر اب وہ فوڈ کو فیول کے اندر مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی فوڈ انگلف کر رہے ہوتے ہیں اس انگلف کرنے کا main purpose جو ہوتا ہے وہ ہماری بارڈی کو energy provide کرنا ہوتا ہے سو اس لیے یہ جو فوڈ ہے اس فوڈ کو فیول کے اندر convert کرنے کا جو main کام ہے وہ پینکریاس سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پینکریاتک جوس جو ہے وہ release ہوتا ہے اور پینکریاتک جوس کے اندر ایسے کچھ انزائم ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کو digest کرتے ہیں اگر function کے حوالے سے بات کریں گے تو پینکریاس جو ہے اس کے دو main function ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا function جو ہے وہ as an exocrine ہے exocrine کیسے ہے جی یہ help کرتا ہے digestion کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو endocrine function ہے endocrine function کے اندر یہ regulate کرتا ہے blood sugar کو اب exocrine اور endocrine کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے endocrineology کے حوالے سے کچھ classes یا کچھ lectures ہمارے سنے ہیں تو وہاں پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو exocrine glands ہوتے ہیں وہ وہ gland ہوتے ہیں جو کہ duct less ہوتے ہیں اور اپنی pigments sorry اپنی جو secretion ہیں اپنی جو harmon ہیں وہ within the blood جو ہے وہ secret کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے gland کو exocrine gland کہتے ہیں اور endocrine gland ایسے gland ہے جن کی secretion ایک duct کے اندر release ہوتی ہیں تو یاد رکھئے گا pancreas وہ واحد gland ہے جو کہ exocrine بھی behave کرتا ہے اور endocrine بھی behave کرتا ہے تو یہ کچھ اس کو introduction تھا جی اب ہم further آگے move کرتے ہیں اس کی location کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو location جو ہے behind the stomach یہ موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ upper left part of the body جو ہے یہ exist کرتا ہے جیسے یہاں پہ اگر یہ ایک stomach ہے اور اس سے نیچے یہ ڈیوڈینم وغیرہ start ہو جاتی ہیں تو یہ اس طرح سے تو یہاں پہ اس شی شکل کا جو یہ سرکل ہے اس سرکل کے اندر اس طرح ایک elongated سا gland موجود ہے جسے آپ کہتے ہیں pancreas کہتے ہیں اس کے سراؤنڈ اس کے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ liver بھی ہوتا ہے اور سپلیم یہ ایسے تین ارگن ہیں جو کہ اس کو سراؤنڈ کر کے رکھتے ہیں اگر ہم اس کے shape کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ flattered pier اور fish like shape ہوتی ہے اس کی جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک flattened سی fish کی طرح کا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے then اس کے جو nature ہے وہ spongy nature ہوتی ہے اور اگر اس کی length کے حوالے سے بات کریں گے تو six to ten inches جو ہے وہ length ہوتی ہے pancreas کی اور اس کے ساتھ یہ abdominal position کے اندر elongated ہوتا ہے تو یہ بھی ایک main point ہے اس location کے حوالے سے اب ہم function کے حوالے سے بات کرتے ہیں function میں سب سے پہلے اس کا endocrine function ہم دیکھیں گے endocrine function کے اندر یہ آپ کے پاس اس کے اندر جو ہے وہ islet of islet cells ہوتے ہیں جن کو islet of langer hands کہتے ہیں اب ان کا main function کیا ہے یہ بسکلی create کرتے ہیں اور release کرتے ہیں کچھ important hormone in the directly blood stream sorry blood stream ان کے دو hormone ہیں وہ دو پیکریارٹک hormone ہیں ایک ان میں insulin ہے اور دوسرا گلوکا گون ہے اب جیسے میں آپ بتایا ہے کہ یہ دو طرح کے function کرتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ directly کیا کہتے ہیں blood stream کے اندر اپنا function کا کہتے ہیں اپنی secretion release کر رہا ہے تو یہ اس بلڈ sugar ریز کرتا ہے تو یہ کچھ اس کے دو main function ہیں hormone insulin اور glukagon کے اندر اگر ہم further move کریں اور اس کے exokrine function کے حوالے سے بات کریں تو جو pancreas ہے اس کے اندر exokrine glands ہوتے ہیں اور exokrine glands ایسے digestive enzymes produce کرتے ہیں جو کہ ڈائزیشن کے اندر help کرتے ہیں ان enzymes کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس trepsin ہے اور cameo trepsin ہے جو کہ protein کو ڈائزیسٹ کرتے ہیں اچھا یہ یاد رکھے گا جو cameo trepsin ہے یہ inactive form میں release کے جاتے ہیں pancreatic juice کے اندر یا pancreas سے اور ان enzyme کو stomach اندر بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی active form موجود ہوتی ہے جسے ہم trepsin origin کہتے ہیں یا اور یہ ہی trepsin جو ہے یہ convert کرتی ہے protein کو peptides کے اندر جو chemiotropson ہے یا chemiotropson ہے اس کا کام basically trepsin trepsin کو trepsin جن کے اندر convert کرنا ہوتا ہے mean inactive trans trepsin کو active trans trepsin کے اندر convert کرنے کا جو کام ہے وہ basically chemiotropson کا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور ہارمون ہے وہ بھی release ہوتا ہے جسے ہم amylase کہتے ہیں اور amylase جو ہے وہ digestion کرواتا ہے carbohydrates کی دن ایک اور ہارمون جو ہے وہ release ہوتا ہے lipase اور lipase کا کام جو ہوتا ہے یہ breakdown کرواتا ہے fats کی تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو پہلے ہم نے بات کی تھی جو pancreas ہے وہ basically fuel جو ہم produce کرواتے ہیں اس کا main generator ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ protein جو ہے ان کو ڈیجیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ انزائم release ہوتے ہیں پینکریاتک juice یا اس کے ساتھ ساتھ پینکریاتک bile جو ہے یہ بیسکلی ریلیز کے جاتا ہے دیوٹنیوم کے اندر اور یہ اس کو باڈی کو ڈیجیسٹ کرنے میں فیٹ کاربو ہٹ اور پروٹین وغیرہ ان کی ڈیجیسٹ میں ہیلپ وٹ کرتا ہے تو اس طرح یہ کچھ بیسک کا کانسپ تھا پینکریاتک کے بارے میں آپ بہت جلد اس کے حوالے سے ویڈیو لے کے آئیں گے جس کے اندر ہم اس کے دیفرنٹ سیلز کو وہاں سے سیکریشن کہتے ہوتی ہے اور سیکریشن کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اس کو ہم فردر سٹڈی کریں لیکن آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ